اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہو یونیورسٹی آرپورٹ سماؤت کے بارے میں اگر آپ اس انیورسٹی میں بیچرم ماسٹر یا کسی بھی سپیسپک پروگرام میں سکالرشیپ بیس پر کس طرح پلی کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر چیزیں بتائیں جائیں گی فرسٹ افال اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھیج جائے گا جس کو سیمپلی آپ نے کلک کرنا کچھ اس طرح سے پھر اس کا انٹر فیز اپن ہو جائے گا اب تھوڑا سا ہم نے نیچے سکرول کر لینا ہے جیسے ہم نیچے سکرول کریں گے تو یہاں بھی آپ کے پاس اپشن مل جاتا ہے ہاو ٹو اپلائی اس پہ آپ نے کلک کیا اس کے نیچے پھر آ جانا ہے جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں بھی آپ کے پاس اپشن مل جاتا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ہاں پہ دیکھ کرنا ہے ہاں پہ کلک کرنا ہے ہاں پہ آپ کے پاس اپس آپ کی پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنا جو سپیس پر پروگرام ہوگا یہاں پہ وہ مینشن کرنا ہے فار ایزمپل کیا گیا ہے فائنڈ یور انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام اس پہ کلک کیا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا گیا ہے یہاں پہ فائنڈ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی سپیس پر پروگرام لیکن آپ نے یہاں پہ بھی دیکھ لینا جیسے کہ نیچے سکرول کرتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا پروگرام کی لسٹ میں جاتی ہے تو میں یہاں پہ جی اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں فرسٹ من جیسے کہ فار ایزمپل کون سا اکانٹ اگن فرنانس کا تو اس پہ میں نے کلک گیا جیسے اب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کی کورس کی کی انفرمیشن یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے اور کون سا سٹڈی پروگرام ہے یہ تمام سا چیزیں انٹیک کون سا یہاں پہ وہ تمام سا ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے اب ہم نے جا گیا نا سیمبلی اپلائی نو پہ سٹڈینٹ کلک کرنا ہے جیسے آپ اپلائی نو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی تو سٹار کوس ان ٹوزین ٹوٹی فائم اپلائی تھرو یوکس یہ یوکس کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اس پہ جا کے آپ کو ایک کونٹ کرنا پڑتا ہے اور اسی ویب سائٹ پہ یہ پر کرنی بڑھتی ہے اب ہم نے جا گیا نا سیمبلی اس پہ کلک کرنا ہے اپلائی تھرو یوکس پہ تو جیسے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے اس کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا آپ نے آپ کے ایمیل ہوا گیا из کے بعد آپ نے سنگانی کیا گنا ہے پھر سائن ان پہ کلک تو جیسے سائن ار پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کا اسی طرح سائن انک اپنسن ہو جائے گا تو یہاں پہ فرسٹ وائلہ میرڈیسٹر پہ کلک کرنی ہے تو جیسے پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا ایمیل ہو گیا ہے ادھر اپنا فنس ٹیم ہو گیا ہے ادھر آپ نے لاس ٹیم لگانا ہے ادھر آپ کو کوئی بھی بنزی کا کمپلیکس پاسور لگائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کنفرم کر دینا اس کے بعد اس کے بعد آپ نے کہا گی نا تارم اینڈ کرنیشن پہ کلک اس کے بعد ریجسٹر پہ کلک کیا تو جیسے پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اس طرح سے اس کا لنک آ جاتا ہے اگر یہاں پہ میں نے کلک کی ہوئی تھی تو یہاں پہ یوکس کا میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اپشن یہاں پہ آیا ہوگا یہ دیکھیں چیک دیس ٹیٹر اپ یور اپلیکیشن گیٹ ریڈی اپلیکیشن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کا ایمیل کچھ اس طرح سے جیسے کہ یہ لاسٹ میں فرس من آپ کا ایمیل ہے اسی طرح سے اپن ہو جائے گا میں اس کو اپن کرتا ہوں تو یہ اسی طرح سے آپ کے پاس ایمیل آئے گا یہاں پہ یہ کوڈ آپ کے پاس ریسیب ہوگا ٹھیک ہے جی یہ کوڈ ریسیب ہوگا تو پھر آپ نے ایمیل ویوریفکیشن کے دوران جو کوڈ ہوگا یہاں پہ آپ کو پٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے آپ کا ایک آنڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو جیسے آپ آپ کا ایک آنڈ یہاں سے ایکٹیویٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسی ساڈ پر آکے سین اند پر کری کر لینا ہے تو جیسے آپ سین ار پر کلیک کریں گے تو آپ نے یہاں پہ اپنا یوزر نیم اور پاس ور بنایا تھا تو جیسے کہ میں نے یہ دیکھے یہ میرا ایمیل لگا ہوا ہے اور جو میں نے پاسور لگایا تھا یہاں پہ وہ بھی لگا ہوا سنبل ہی میں سین اند پر کلیک کرنے ہیں آپ نے بھی کچھ اس طرح سے سین اند پر کلیک کریں گے تو یہاں سے آپ کا ایک آنڈ سین ان ہو جائے گا یوکے کی میکسیمم جو انیسٹیز ہوتی ہیں ان کی جو اپلائیز ہوتی ہے تو اسی یوکس ویب سیٹ کے تھوئی ہوتی ہے کیونکہ میں نے بہت سی ویڈیوز اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے جہاں پہ جو طریقہ ہے وہ بھی آلیڈی میرے چینل پر موجود ہے تو اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح اپلائیشن سمیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کا ایک آنڈ یہاں پہ جائے گا اوپن اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے اڑری اپلائی بنائی ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں یہے ایٹے پرسینٹ اپلیکیشن میرے دیکھیں یہ ایک اس طرح یہ رہی ہے آپ نے جا کرنا ہے اپلیکشن نیو کرییٹ کرنی ہے تو کیا کرنا ہے اپنے نیو اپلیکشن سٹارٹ اپلیکشن دیکھیں تو جیسے سٹارٹ اپلیکشن پر کلک کرنی ہے تو کس طرح سے سٹیپس اپن ہوں جاتے ہیں اب آپ لے کر رہے ہیں جی انڈرگریجویٹ کے لئے 2024 آٹومیٹی سیلیکٹڈ ہے انڈرگریجویٹ بھی سیلیکٹڈ ہے تو آپ نے سیمیلی کیا گھنا ہے انڈرگریجویٹ پہ کلک کر لینا ہے تو جیسے آپ سٹیپس انڈرگریجویٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی اس کا جو سٹیپس ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ کمپلیٹ کرنے پڑے گے اپلوڈنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہ جو سٹیپس یہاں پہ دی جائیں گے وہ سٹیپس آپ نے یہاں پہ کمپلیٹ کرنے آئے اب وہ سٹیپس سٹیڈنٹ کون کون سے ہو گئے یہاں پہ جو سٹیپس ہوں گے پہلے آپ نے چویسے کرنے ہو چویسے میں کیا ہوتی ہے آپ میکسیم فائب پروگرام میں اپلی کرنا چاہے تو آپ پروگرام میں اٹھ اٹھ اٹھائم میں پلی کرسکتے ہیں جو کہ ہر یونیورسٹی کی طرح آپ نے اپنا نیم والد صاحب کے نیم اپنی جو پرسنل ڈیٹیل ہوگی وہ جیسا کہ سی وی آپ بنواتے ہیں تو اسی طرح سے آپ نے وہ ڈیٹر دینا ہے پرسنل پروفیل میں اس کے بعد پرسنل سٹیڈمنٹ آپ نے بتانی ہے پرسنل سٹیڈمنٹ میں آپ کے ایکسپیرینس آپ کے سکیلز وغیرہ ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ جس پر اس پر پلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اپنے بتانا ہے اس کے علاوہ اسی یونیورسٹی کو آپ نے کیوں کیا اور کیوں یہ یونیورسٹی آپ کو اچھی لگی آپ نے اسی یونیورسٹی کی بارے میں لکھنا ہوتا ہے پھر یہی آپ نے پرسنل سٹیڈمنٹ جو بنائی ہوگی یہ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہوگی اس کے بعد آپ نے جو ریفرینسز ہوں گے وہ یہاں پہ دینے ریفرینسز آپ اپنے کوئی بھی دو جو آپ کے اسسسٹنٹ پرفیسر ایسوسیٹ پرفیسر ہوں گے وہ دیں گے اگر آپ اپنے سکول کے ساتزہ وغیرہ جو گورنمنٹ ایمپلائی ہو یا کوئی بھی ہو یا آپ کے سکول کا پرنسپل ہو آپ نے ان کا ریفرینسز یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے وہ پروائیڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ تمام دیٹا ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے سمیلی سی ریویو ایڈ سمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے پیلکیشن سمیٹ ہو جائے گی اگر یہاں پہ آپ کس طرح ان چیزوں کو کس طرح ایڈ کریں گے یہاں ایڈ کرنے کے لئے آپ نے تھوڑا سا نیچے سکول کریں گے فرسٹ و نمارا ایڈ چویسز ہے تو یہاں پہ ایڈ چویسز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے چویسز کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی یہ چیزیں اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ چوز کر دینا اس کے بعد نیچے سکول کریں گے تو یہاں پہ پرسن ڈیٹیل بھی اسی طرح سے آپ کے کچھ دینا پہ چیزیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھے یہ تمام دیٹا آپ کو دینا پڑے گا نیم ہو گیا فیسن ڈیٹیل کے لئے پر اس کی اس کی بلینک آیا آپ نے اس کو بلینک چھوڑا ہاں اپنے اس کو بلینک چھوڑا ہے پریفر نیم محمد میں لکھی دیا اس کے بعد اس کے بعد جو بھی آپ نے سکونک کریں گے تو یہ اس سیکشن کفر سیوڑ ہو جائے گا اسی طرح سے تو یہ سٹیپس ہے اس کے بعد کونٹیکٹ سے ریزیڈنسی نیشنل ڈیٹیلز ہوگی انگلیش نمکی سکیلز ہوگی فنانس فنڈنگ مور ایو ایڈیوکیشن ایپلائیمنٹ پرسنل سٹیڈیمنٹ اسی طرح سے سٹیپ بے سٹیپ آپ نے ایڈ کرتے جانا سیکنڈ میں ہمارا کونٹیکٹ سے کونٹیکٹ پر کلک کیا تو یہاں پہ اپنا کونٹیکٹ نمبر دیا ٹھیک ہے جی آپ نے اپنے ایمیل دیا اس کے بعد اپنے اپنے ای میری کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے ای 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 ڈیوکی سمجھا ادر اس کے بعد اپنے ایڈرس لے کر ادر یہاں پہ کنٹری منشہ کرنا پرکستان اس کے بعد nominated ایکسے میں نو 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 یہ question ہوں گے جو آپ میں پڑھ لینا ہے اور question کے مطابق ہم نے یہاں پہ یاسن نوبے کلک کرنے میں اس کے باس اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے جہاں پہ یس کر دینا ہے میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو میں نے سٹیپ آرڈی اوپن کیا تو وہ بلہ اس کو سیو کرنے یا اپنی کرنے کو چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کنٹری پاکستان میں شکریہ پھر یہاں پہ اپنا ڈیٹ بتانے کب سے آپ یوکے کو انٹر ہونا چاہتے ہیں تو اس کی وہ ڈیٹیل پڑ کی ادھر نیشنلٹی آپ نے لگائی اس در آپ نے ڈیوال نیشنلٹی ہے تو بتانی یادر اس کو آپ نے لیگ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد یہ کچھ کسٹن ہو گئے یہ کسٹن کے آپ نے آنسر دینے تو اسی طرح سے یہ سارے سٹیپس ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ سکرین پہ دیکھنے یہی سٹیپس آپ کو کمیٹ کرنے پڑیں گے اس کے بعد آپ کے سپورٹنگ انفرمیشن آ جاتی ہے سپورٹنگ انفرمیشن میں یہ بھی کچھ کسٹن ہوں گے جو کہ آپ کو یاسے نو میں آنسر دینے پڑیں گے اس کے بعد انگریش سکلز ہوگی یہاں پہ وہاں پہ پروائیڈ کر دی ہے تو جیسا کہ یہاں پہ اگر جو بھی ریکارڈ ہوگا وہ یہاں پہ اپنے ایڈ گیا اس کے بعد آپ کے پاس مور اپنے بارے میں بتایا تو نانا پہ کلک کر کے سیکشن سیو سیو سیکشن پہ کلک کریں گے یہ بھی سیو ہو جائے گا اس کے بعد آ جائے گی ایڈیوکیشن پہ کلک کریں گے تو جیسا کہ میں یہاں پہ دیکھیں جی میٹرک اور ایف ایسی کی دونوں کی ڈیٹیل پٹ کی ہوئی ہے آپ انہیں اسی طرح ایڈ کریں گے فارج نمبر کس طرح ایڈ کریں گے ایڈ پلیس ایڈ پلیس ایڈکیشن پہ کلک کریں گے تو یہ نیکس سیشن پہ پر ہو جائے گا یہاں پہ یونیسٹری کا کمریڈ یا سکول کا کمریڈ نیم لکھیں گے نمبر سکپ کر دیں گے کیونکہ اس کے بعد یہاں پہ ڈیٹ او ایڈمیشن بتانی ہے آپ نے ادھر ڈیٹ آو ہے جو آپ کے کارڈ میں موجود ہوتی ہے وہ یہاں میں بتانی ہے تو اس کے بعد یہ کچھ کسٹن ہوگے جو کہ یہ سو نو میں آپ کو جواب دینے پڑے گے اس کے بعد آپ نے سیف کری کرنا ہے تو یہ سی ہو جائے گا اسی طرح سے آپ کے پاس آجائے تکی پرسس ٹرمین میں پرسس ٹرمین میں اپنے کلکیا یہ اسی کا مطابق یہ جو کہہ رہا ہے آپ نے اس کے مطابق پرسس ٹرمین بنانی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں یہ جو پیٹس دی ہوں میں اسی پیٹس میں آپ نے جو رہا یہ لکھ کے آپ نے بنانے ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کاپی پیسٹ کر دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے مارد سیکشن از کمٹیٹ پہ کلک کر کے سیف دی سیکشن پہ کلک کریں گے تو سیوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے جیسے کہ اگر میں ہوم پہ جا سکوں رہا ہے تو آپ نے کی اس کے بعد دکھوں کیا پیٹس چاہتا ہے تو یہاں پہ میں نے بیک کرتا ہوں یہ کہ شروع شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہیو میں بنانا سمیٹ آپ میں یہاں سے اپنی اپلیکشن ریویو کرنی ہے کہ ان کے بعد اگر بھی کوئی Jerry's نہیں ہے تو آپ نے سمڈ پہ کلک کرنا کو یہاں سے آپ کے اپلیکشن سمیٹ ہو جائے گی اگر پھر بھی آپ کو اپلیکشن سمیشن میں مسئلہ آتا ہے تو آپ اگر ہیلپ لینا چاہتے ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشان ایکشوڈی میں تب تک لیے اللہ حافظ